یہ جو دعا ہے اس کا اسلام میں کیا کونسپٹ ہے اور یہ دعا ہوتی کیا ہے دعا الفاظ بھی ہیں احساسات بھی ہیں دعا کے پورے ہونے میں یا دعا کے پورے نہ ہونے میں مومن کو فرق نہیں بڑھتا ہم اللہ تعالیٰ کو نہ نعوذ باللہ سیجیسٹ کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے یا اللہ وہ کر دے سرکار ویسا فرمایے کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں غیر مسلم یا جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ ویسی لے رہے ہر بندہ اپنے نصیب کے ساتھ آئے کچھ امیر اللہ نے پیدا فرما دیئے کچھ غریب پیدا فرما دیئے تیرے سوا کرو پسند کیا تیری کائنات میں دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں ایک بابا مل گیا نابی بابا تھا اس نے کہا پتر اپنے ہستے دعا نہ کریں ایسے بندے اللہ بجڑے تیرے ہستے دعا کریں بد دعا جو لوگ اکثر دیتے رہتے ہیں آج کل چھوٹی چھوٹی بات پہ بد دعائیں نکالتے رہتے ہیں بد دعا دینے والے لوگ جو ہیں نا جی یہ ریجیکشن والے لوگ ہیں زندگی میں اگر آپ دعا نہیں دے سکتے کم اس کو بد دعا نہ دیں کسی یہ جو مشکل لوگ ہرگرد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں آپ کی قوت برداشت بڑھا رہے ہیں آپ کا صبر اللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ برداشت بڑھنا کمزوری نہیں ہے طاقت ہے اسلام علیکم بس نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہے آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کا اسلام میں کیا کونسپٹ ہے اور یہ دعا ہوتی کیا ہے دعا حاصل میں بہت بڑا مضبون ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ دعا کہیں انسان کی سرشت میں اللہ نے خود ودیت کی ہے یعنی کہ ایک جو اللہ کی اپنی سپرمیسی جو ہے وہ مخلوق کے دل میں اس شیپ میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو کہیں پہ ہلپ لیس فیل کرتا ہے تو وہ اپنے سے بڑی کسی طاقت کو آواز دیتا ہے سبحان اللہ اور وہ آپ دیکھیں نورملی کچھ لوگ تو مزاج میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل حال رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت دعا کے سہارا لیتے ہیں جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں یا اپنی بسات اس کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتی بے بس ہو جاتے ہیں بے بس ہی کہلیں تو ایک بے بس ہی بھی دعا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بے بس ہی بھی ایک دعا ہے کہ آپ بے بس فیل کرتے ہیں کسی جگہ پر اور اس وقت پھر آپ جس سہارے کو آواز دے رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے مشکل حالات سے آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے دور کی جو بھی آپ کی کوئی مشکل کسی بھی ذہنی ہے جسمانی ہے روحانی ہے دنیاوی ہے دینی ہے تو آپ ان تمام معاملات میں جہاں پہ آپ کے قواہ بے بس ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے سہارا لیتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی کوشش کر کے دیکھ لی نہیں ہو رہا اب تو بھی مہربانی فرما اب یہ کہلیں کہ دعا جو ہے اپنے مالک کے سامنے ایک التجا ہے دعا ندا ہے ندا دعا جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کہ ہم اس بے بسی میں یہ اللہ تجھے ہی پکارتے ہیں دعا الفاظ بھی ہیں احساسات بھی ہیں ہم دعا الفاظ میں بھی بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں بھی بے بہت چیزیں دعا کی طریقے بھی بتائی ہوئے ہیں دعائیں بھی بتائی ہوئے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینہ حضاب بنا یہ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں اور بہت ساری دعائیں انبیاء کرام نے دعائیں کی ہوئے ہیں دعا کے طریقے انبیاء کرام سے لوگوں سے چلتے آ رہے ہیں اور پھر دعا کی جو دعا مانگنا شرط ہے دعا کی منظوری شرط نہیں ہے سبحان اللہ مانے تو کہتے ہیں کسی بے بس کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو بھی دعا ہے سبحان اللہ یعنی کہ آپ نے اپنی نیاز مندی اس بے نیاز کی خدمت میں پیش کر دینی ہے سبحان اللہ اپنی نیاز مندی اس بے نیاز کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ بے نیازی اسی کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے سبحان اللہ مرضی ہے اس کی وہ مانے یا نہ مانے یہ سرکار وہ ایسا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ دعا مانگنے والا ہے وہیں پہ ہی دعا سننے والا ہے سبحان اللہ at the same place کہ دونوں ایک جگہ پہ کھڑو جہاں پہ دعا مانگنے والا ہے وہیں پہ دعا سننے والا بھی موجود ہے سبحان اللہ تو آپ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ آپ اپنی دعاوں کی اوپر نہ زیادہ اسرار نہ کیا کرو وہ جیسے غالب کہتا تھا نا کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض یعنی کہ ایک دفعہ تو عرض کر دی نا آپ نے آپ نے ہے غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر واہ سبحان اللہ واہ 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 یعنی کہ وہ تو جانتا ہے سب جانتا ہے اب ہم نے کیا اب یہ جو شرط تھی وہ میں نے پوری کر دی یعلا یہ الفاظ پہ اب اس کے اوپر زیادہ اسرار نہیں کرنا دعاوں کے اوپر ہم پتہ نہیں کیا دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری دعا یہ قبول ہونے والی ہے بھی کہ نہیں ہے دعا کے مفاہیم جتنے ہیں اس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لئے خیر مانگ رہے ہیں یا شر مانگ رہے ہیں ہم پلوٹ کے خریدنے کے لئے دعا مانگ لیتے ہیں ہم کبھی کچھ کر لیتے ہیں وہ واقعہ میں نے آپ کو سرکار کا پہلے ایک دفعہ سنایا تھا دوبارہ اسی مفہوم میں پیش کرتا ہوں کوئی ایک بندہ آیا سرکار کے پاس اس نے کہا جی دعا فرمائیں کہ میں مکان بیچنا چاہ رہا میرا مکان بک جائے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تیرا مکان نہیں بکے گا بھی تو وہ چلا گیا کچھ سات آٹھ مہینے بعد دوبارہ آیا اس نے کہا کہ جی نہیں بکا جی مکان آپ دعا فرمائیں کہ میرا مکان بک جائے بڑے مالی حالات میرے بڑے کمسور ہوئے تو آپ نے کہا ہاں جاؤ بیچ تو تمہارا مکان بک جائے گا وہ چلا گیا اب اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کا مکان بک گیا وہ خوشی میں مٹھائی لے کے تو سرکار کے پاس آیا اور کہا کہ جی آپ نے میرے بانی فرمائی آپ نے دعا کی تو میرا مکان بک گیا تو جب آپ نے پہلے کہا تھا کہ مکان نہیں بکے گا اس وقت نہیں بکا اب آپ نے کہا کہ مکان بک جائے گا تو مکان بک گیا تو آپ نے کہا جب پہلے تو آیا تھا تیرے ستارے روشن تھے ماتھے گئے تو جس کے ستارے قسمت کے روشن ہو اس کا مکان بکتا نہیں یہ نیا بنتا ہے مکان بیچنا کسی کے لیے کوئی خیر کی خبر ہے تو آپ نے کہا کہ اب جب تو آیا تو تیرے وہ ماتھے کے پر وہ روشنی نہیں تھی تو اب تیرا مکان بکنا تھا یعنی کہ ستارے تیرے اس وقت گردش میں تھے اب تیرا مکان بکنا تھا جو وہ مٹھائی بانٹ رہا تھا وہ اصل میں اصل میں تو وہ جس کو دعا کہہ رہا تھا تو وہ بزرگ اولیہ کرام اس کو دعا نہیں کہتے اس نے کہتے یہ بچارے کے ستارے کمزور ہو گئے ہیں بنیوی چیز آیا ہو رہی ہے اس کی اب مکان بیچ کے مکان خرید رہے ہیں بڑا مکان خرید رہے ہیں ترقی اچھی بات ہے ایک کی جگہ دو بنا رہے ہیں اب وہ بنائیوی اپنی سلطنت ساری اگر آپ اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ فٹا فٹ بک جائے تو یہ آپ اپنے لئے کیا مانگ رہے ہیں ملکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناؤزباللہ سیجیسٹ کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے یا اللہ وہ کر دے اور اس کے اوپر پھر ہم زور ڈالتے ہیں ہم طریقے کار بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بڑا پراپرلی یا اللہ یہ میں دو جمع دو کروں گا تو اس کا جواب یہ ہے گا اس کے ساتھ تو ایسے کرتے ہیں پوری ایک سائنس نا اللہ ہم یہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ میں شیر خرید رہا ہوں یہ بڑے ہیں گے تو میں شیخ چلی بنوں گا تو انڈے لوں گا تو مرگی نکلے گی تو لمبی کہانیاں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ کبھی اس کے اس کے اوپر بھی چھوڑ کے دیکھو کہ یا اللہ تو جو فیصلہ کرے گا اب دیکھیں ہمارے لئے تو سب سے محضر ہیں انبیاء کرام انبیاء کرام کی دعائیں بھی نامنظور ہوئی ہیں لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں ان کا اپنے رب سے رشتے میں کوئی درار نہیں آتی ہے سبحان اللہ حضرت نو علیہ السلام کتنی لمبی زندگی اور جب وہ طفان نو آیا تو بیٹے کو دعا نہیں کام آئی ہے بیٹا طفان کی نظر ہو گیا تو اب نامنظور کرے تو وہ نامنظور کرے منظور کرنا چاہے تو وہ ابھی دل میں ہی ہو بات تو منظور ہو جائے ابھی تو میں نے سوچی تھی یہ بات یا اللہ تیری مہربانی تُو نے پوری کر دی کیا بات ہے تیری یا اللہ تعالی دعا کے پورے ہونے میں یا دعا کے پورے نہ ہونے میں مومن کو فرق نہیں پڑتا وہ اپنے حال پہ راضی رہتا ہے رب جو فیصلہ کرے اس کے ساتھ اس نے چٹھی بھیج دی چٹھی بھیجنے کے بعد اب اس نے انتظار کرنا ہے کہ چٹھی کا جواب آیا پوزیٹیو آیا نیگٹیو آیا جو بھی ہے اس نے کہا یا اللہ تیری مرضی تیری منشاہ اس کو کہتے ہیں تسلیم بتسلیم رضا سبحان اللہ کہ آپ نے اس کی رضا کے ساتھ تسلیم سر خم کر دیا کہ یا اللہ قبول میری خواہش تھی خواہش نہیں پوری ہوئی تو ہم خواہشات میں تعلقات نہیں مانگ رہے اللہ سے ہم کوئی دنیاوی چیز مانگ رہے کوئی مانیٹری بھی چیز مانگ رہے سرکار ویسا فرمایے کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں غیر مسلم یا جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ ویسی لے رہے اللہ حافظ نام آنے والوں کو اللہ نے ویسی دی ہوئی ہے اور ہم ماننے کے بعد بھی اللہ سے وہی مانگ رہے ہیں انہی چیزوں کے لیے جو اس نے بغیر دعا مانگے حاصل کیوئی ہے مکان ہے گاڑی ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی آپ کی فانی جو چیزیں جن کو آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے پاس ہے موجود وہ بناتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں پیسے دے کے خرچ کر کے تو ہم وہ استعمال کریں وہ بنانے والے وہ لوگ ہیں جدید ٹیکنالوجیز وہ بنانے والے لوگ ہیں ہم تو یوزر ہیں تو ہم انہی چیزوں کے لیے ہم دعا کا سہارہ یا اللہ تعالیٰ دعا دعا کے جو انداز ہیں اس میں جو قیمتی دعا ہیں اس میں تو اپنے رب سے ریلیشن ہے اور اپنے رب سے وہ تسلیم مانگنا ہے سبر مانگنا ہے استقامت مانگنا ہے اور سب سے بڑی جو دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب اتا فرما جو سب سے بڑی جس کو میں دعا کہتا ہوں سرکار فرماتا تھا کہ دیکھو یہ سرکار دعالم کی طرف جاؤ تو وہ تمہیں رب کا رستہ دکھاتے ہیں اور رب کی طرف جاؤ تو وہ سرکار کا رستہ دکھا جاتے ہیں تو یعنی کہ ادھر سے جاؤ تو ادھر سے جاؤ بات ایک ہی بنتی ہے ساری کی ساری کہ دونوں طرف سے منچہ ایک ہی نکل لیے کہ یہ محبت آپ کو اتاہ ہو رہی ہے چاہے سرکار دعالم کی طرف سے جاؤ تو چاہے اللہ کی طرف سے آؤ تو بات بیچ میں ایک ہی نکل رہی ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ڈویلپ ہونا چاہیے سرکار ایسا فرماتے تھے کہ اگر کبھی تمہیں موقع ملے اور تم دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو لوگوں سے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر انٹرویو کرو لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں تو وہ کہے گا جی میری جو دعائیں اور میری جو خواہشات تھی وہ پوری نہیں ہوئی میں اس لیے جنت میں آگئے ہوں اور دوزخ میں جانے والوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ ہماری خواہشات پوری ہوگئیں تھیں اس لیے ہم دوزخ میں آگئے ہیں تو ہم یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا چیزیں مانگ رہے ہیں جیسے حضرت داتا علی حجویری ہیں گنج بکشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو گنج بکشی ہے یہ کوئی پیسوں کی گنج بکشی نہیں ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گنج بکشی ہے جو یہ بانٹ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ بڑا نیک آدمی عبادت گزار فرشتہ گزرا اس نے کہا کہ بڑا تو عبادت گزار ہے چل میں جا رہا ہوں اوپر کوئی میسیج ہے تو دے دیں میں تیری چٹھی اوپر پچھا دوں گا تو اس نے کہا ہاں ہاں میرے بڑے ضروری کچھ کام پسے میں یہ اللہ تعالی سے کو گئی ہے میری ہے یہ کام کر دے انہیں کوئی دو چار کام گنوا ہے تو فرشت نے کہا اوکے ٹھیک ہے بھائے بھائے میں جا رہا ہوں بھائی ہے تو اس نے کہا میں نے تو ابھی پوری بات ہی نہیں بتائی انہیں کہا میں تیری بات سمجھ گئے تیرا محصر میں اللہ کو پچھا دوں گا کہ وہ کہہ رہا تھا تیرا بندہ کہ یا اللہ تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے تو یہ ہیں ہماری دعائیں اب آپ کہتے تھے کہ ایک زاہد عابد بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ایک درویش بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو دونوں میں فرق بھی وہاں پر جا کے پتا چلتا ہے دنیا دار وہاں پر بھی جا کے زاہد جو ہے وہ اللہ میں ایسے مانگے گا کہ میں پہنچ گئے ہوں یا اللہ میرے یہ بڑے ضروری کام ہیں یہ میرے کام کروا دے یا اللہ اس کی کہانی شروع ہوگی اس کی کہانی شروع ہوگی اور درویش کی کہانی ختم ہو جائے گی وہ کہے گا یا اللہ میں آگیا ہوں میرا تو کام پور ہوگی اب جو تیرا حکم ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو ایک ہی شروع ہوئی ہے اور ایک ہی کہانی ختم ہو گئی تو یہ دعاوں کا جو سارا انحصار ہے وہ اس کو ہمیں ایک دفعہ سارا دوبارہ اس کا انیلائز اس کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دعاوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں ہم خیر مانگ رہے ہیں شر مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں تو جو سب سے جو قیمتی دعایں ہیں ان دعاوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا مسافر بنا انمتہ علیہم والے لوگوں میں ہمیں رکھ اے جنس سراط المستقیم والے رستے کے اوپر ہمیں چلا ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا تو ان لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے یہ دعا کے اگر منچہ ہے تو پھر تو بہت اچھی ہے آپ کی دعائیں ہیں ساری کی ساری تو اگر دنیاوی باتیں ہیں اس کے بیج میں دعا کے بیج میں ابھی تک چھپی نہیں ہے آپ کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی پوری طرح سے مانگے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ فانی دنیا سے آپ فانی چیزیں مانگنے چاہتے ہیں مانگ لیں اسرار نہ کریں زیادہ زور نہ لگائیں لیکن وہ زد بنا لیتے ہیں نا لوگ کسی ضرورت کے لیے اللہ سے کچھ مانگنے والا ضرورت پوری ہونے لیے بندہ کہتا ہے کہ میں نے دس لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھا گاڑی نہیں ملی مجھے بلکل بہت کہتوں سب کئی اب تم اس فسلیٹی کو غور کریں کہ اس بات کا شکرانہ ادا نہیں کر رہا کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ دروش شریف پڑھنے والا اس کو بنایا اور دس لاکھ مرتبہ اس نے دروش شریف پڑھا کیا یہ کم بات ہے کسی نام سے وہ اس کے ذہن میں دنیا کی چیزیں پھسی نہیں ابھی تک تو وہ وہی مانگ رہے ابھی تک سارے پروسس سے اس نے پھر کیا سیکھا دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ چار دن کے قیام میں ہر بندہ اپنے نصیب کے ساتھ آیا کچھ امیر اللہ نے پیدا فرما دیئے کچھ غریب پیدا فرما دیئے کوئی محبوب پیدا فرما دیئے کوئی محب پیدا فرما دیئے کوئی دوست فرما دیئے کوئی دشمن فرما دیئے یہ تو بانٹ اللہ تعالی نے بنا دیوئے سارے کی ساری وہیں پہ حسد والا بھی بیٹھا ہے وہیں پہ رشک والا بھی بیٹھا ہے کہیں پہ دعا دینے والا بیٹھا کہیں پہ بدعا دینے والا بیٹھا یہ ساری بانٹ بنی ہوئی ہے انسانوں کی اللہ تعالی نے بنائی ہوئی یہ چلنی ہے ساری کی ساری یہ ختم نہیں ہونی ہے نہ غریب ختم ہونے نہ امیر ختم ہونے یہ رہنا ہے یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالی کا کہ وہ سارے غریب ختم کرے یا سارے امیر ختم کرے کرنا چاہتا تو کب کی کر چکا ہوتا بلکہ وہ تو ایک سرکار نے کہا خوبصورت اس کی definition بتائی ہے آپ نے کہا کہ اگر دنیا کی ساری دولت برابر کر دو چہرے کیسے برابر کرو گے حرام نے کہا کہ چہرے برابر کر دو چلو ساری دنیا کے تمہیں سمجھنے آرہی ہے یہ بات تم چہرے سارے برابر کر دو دل کیسے برابر کرو گے دل برابر کرتی ہے تو دل بھر کیسے برابر کرو گے کتر کتر پرابر کریں گے امیری غریبی رہنی ہے یہ ہر حال میں رہنی ہے تو جو اہل اللہ ہیں حضرات ان کو امیری غریبی کا اور اس پورے سسٹم سے ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے رستے پہ رکھ اپنے حبیب کے رستے پہ رکھ ان لوگوں کے قریب قریب رکھ جو ان پر تیرا انام وہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں ماں باپ کے لئے دعائے کریں آپ کے موں سے خیر کے کلمات نکلیں جس کے لئے بھی نکلیں جہاں کی فیزیکلی جس کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں جہاں پہ نہیں کر سکتے وہاں اس کے لئے دعا ضرور کریں یہ تو سہارہ ہے ہمارا کہ یا اللہ میری بسات اتنی تھی میں اپنے خالی ہاتھ پیش کر رہا ہوں تیرے سامنے تو قبول فرما اس کے حال پر بھی رحم فرما کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت چہرہ دیکھا حسین چہرہ کسی خاتون کا اور وہ کافر تھی خاتون تو انہوں نے کہا یا اللہ تعالی تیری کریشن اتنی خوبصورت تو اسے دوزک میں بیٹھے گیا کوئی میرمانی فرما اس کو بھی جنت میں بڑھا تو کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا جی اللہ اکبر تو دعا کرنے والے تو ہر انداز میں لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں میں وہ ایک چلا گیا جی ایک دربار پر اب جاتے رہے تم ادھر ایک بابا مل گیا تو پنجابی بابا تھا اس نے کہا پتر اپنے ہستے دعا نہ کریں ایسے بندے لب جڑے تیرے ہستے دعا کریں سبحان اللہ یعنی کہ اپنے لئے دعاوں پر انصار نہ کریں جو دوسروں کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں وہ اس کے لئے کریں پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو حالات اور واقعات کے ساتھ آپ کے اندر سے نکلتی ہیں جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا کا طریقہ سکھانا نہیں پڑتا اداب دعا نہیں سکھانا پڑتا ہے اس کے اندر سے ایسی کہانی نکلتی ہے کہ اس کی دعا جاری ہوتی ہے جب کچھ شخص بہت مشکل میں فسا ہوتا ہے تو اس کو آپ اداب نہیں سکھائیں گے کہ میاں اداب دعا ہیں وضو کرو یہ کرو وہ کرو نفل پڑھو پھر دعا اس کے اندر سے ایسی اپنی مجبوری لاچاری کی دعا اندر سے نکل رہی ہوتی ہے آہ نکل رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پھر عرشوں تک جاتی ہے اللہ حکم تو یہ اس کے ہاں جو ہے سوائے اس کے اخلاص کوئی چیز میٹر نہیں کرتی اخلاص سے پیش کریں کسی کے لئے دعا کرتے ہیں اخلاص سے پیش کریں مجھے سرکار بائی صاحب نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے لئے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا کرو یعنی کہ اس کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو اپنے اوپر مرتب کرو ویری ڈیفیکلٹ جاب کہ ایک بندہ پرابلم میں ہے اور وہی آپ رکت اپنے اوپر تاریخ کریں کہ جس مسئبت میں وہ گرفتار ہے پھر آپ اس کے لئے دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھی جو ہے نا وہ مجرب ہوگی جو اور وہ دعا آگے لے کے جائے گی بات کو ساری کہانی ہے تو یہ بزرگوں کے پاس زیادہ تر لوگ تو اپنے کام ہی لینے جاتے ہیں کہ شادی پھاس گئی کربہ پھاس گیا رشتہ دار پھاس گئے پراپٹی پھاس گئی یہ معاملہ پھاس گیا تو وہ یہ کٹ دے وہ ان کی کوشی ہوتی اچھا چلو پھر وہ سرکار نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بزرگ کون سا دعا پوری کرنے والا اور نہ ہے جو خواہش 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 پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں دکھا دیتا ہو دیکھو کہ مانگنا کیا ہے اور اللہ کی رضا مانگنی ہے مجا فرمائے تیرے سوا کرو پسند کیا تیری کائنات میں دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کلیر کر دیتا ہے کلیر کر دیتا ہے بات یہ بات کونسپٹ کلیر کر دیتا ہے یہی بات ہے بس وہ اس کے ساتھ کرے تو بس ہو قریب 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 رکھے سرکار نے کو سنایا تھا حضرت سہیلی سرکار ہے نا جی ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ انڈیا میں ہیں بزرگ ہیں تو وہ چنی چنی لیا کرتے تھے تو اس ایریہ میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو آئے کہ اللہ والے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دعا کریں تو انہوں نے کہا کہ وہ میری تا اچکل بڑی لڑائی ہوئی ہے میری تا وہ سندہ ہی نہیں ہے کہا اے دیکھو میں چنی گلی کر رہی ہیں تو اے چنی میں سکنے پاؤں گی وہ ایڈا نراز ہے چنی بھی نہیں سکنے دے گا میری وہ کہتے ہیں انہوں نے چنی گلی کر کے سکنے کے لیے ڈالی تو بارش ہو بھی اللہ اکبر دعاوں کے تو پھر بڑے بڑے انداز ہیں جی اور بڑے بڑے طریقوں سے اور بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے اللہ والے گزرے ہیں اور کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ بات سمجھائی گئی ہے باز ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ پھر حضرت خاجہ جنید بغدادی کا واقعہ کہ وہ ماں آئی بیٹے کو لے کے کہ حضور دعا فرمائیں کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں اس کے لیے وہ ایک آدھ روز کے بعد دوبارہ آئی شکری ادا کرنے کے لیے یہ آپ نے دعا فرمائی تھی تو اب بیٹے کی طبیعت کافی بہتر ہے تو ساتھی مرید کھڑا ہو تھا اس نے کہا کہ حضور آپ کی بھی تو طبیعت خراب ہے آپ نے کیوں نہیں دعا مانگی کہتے ہیں وہ ہم نے دعا مانگی تھی یہ ہم نے پوچھا تھا تو اللہ نے کہا فیصلہ کر لو یہ جسم تمہارا ہے تو تم ڈیل کر لو اگر یہ ہمارا ہے تو ہم خود ڈیل کر لیں گے اس کو دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے اس کو جو ہم بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے حضرت عیوب علیہ السلام تھے جن کے جسم کی اوپر بیماری آگئی تھی تو وہ کیڑوں کو نیچے جو گر جاتے تھے اس کو اٹھا کے بھی اپنے جسم کی اوپر رکھتے تھے کہ یہ یا اللہ نے مجھے اس صورتحال میں رکھا ہوئے تو اس کیڑے کا رزق میرا یہ گوشت ہے تو یہ گوشت کھائے اللہ نے ان کو بھیجاوے میرے پاس تو وہ نبی ہیں اور ایک عرصہ وہ بیماری کے ساتھ اس کے ساتھ وہ رہے ہیں لوگوں نے ان کی بیگم کوئی شہر سے باہر نکال دیا وہ ایک چرپائی ان کے پاس تھی اور اس کے اوپر وہ زندگی گزارے تھے ان کی بیگم گھروں میں جا کے کام کرتی تھی اور وہاں سے چیزیں لے کے آتی تھی اور سارے معاملات چلتے تھے اور پھر جب شفاہ ہوئی تو وہ پھر دعا ان کی ایسی گئی کہ دعا کا پھر حکم ہوا کہ تم دعا کرو دعا کی حضرت یونس علیہ السلام کہ یہی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا بَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا لَمْنَا لَلْخَاسِرِينَ مشلی کے پیڑ میں انہوں نے دعا فرمائی تو دعاوں کا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ یہ تو جگہ جگہ پر موجود ہے ہم لوگ تو بلیور ہیں نا جی تو بلیور کا تو کام ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ بھسرا ہوتا ہے اور جہاں کہیں نہیں بھی بھسرا ہوتا وہ اپنے رب سے کنیکشن ضرور رکھتا ہے تو دعا بہت قیمتی چیز بہت ہی قیمتی چیز اور میں نے اگر بتایا کہ دعاوں میں سب سے بڑی دعا کہ ہمیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب اتا فرما پھر کس لیے ہیں میرے گناہوں کا احتساب جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا سنگے درِ حبیب ہے اور سر غریب کا کس آج پر ہے آج ستارہ نصیب کا واصف علی تلاش کرے اب کہاں تجھے دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا سبحان اللہ تو یہ سب سے قیمتی بات ہے جی سبحان اللہ بد دعا جو لوگ اکثر دیتے رہتے ہیں آج کل چھوٹی چھوٹی بات پہ بد دعائیں نکالتے رہتے ہیں تو اگر آپ کے مزاج میں ہی یہ بد دعا آ جائے اور آپ ہر کسی کو بد دعا دینے لگ جاؤ تو اس کا کیا جو ہے اس کے کونسیکوینسز اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف میں ناو سب یہ لوگ نا ریجیکشن میں آگئے ہیں کہ انہوں نے علاقے کے اپنے گردنواہ کے جو لوگ ہیں یا ان کی جو وہ ان سے ناراض ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اسی ریجیکشن میں ہر چیز ریجیکشن میں جا رہی ہے ان کی ایک تو ہے نا ظالم اور مظلوم کی کہانی ظالم اور مظلوم میں آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کبھی موقع بنے نا کہ یا ظالم بننا ہے یا مظلوم بننا ہے تو مظلوم بن جانا ظالم کبھی نہ بننا تو مظلوم بن جانا ظالم نہیں بننا تو یہ بدعا دینے والے لوگ جو ہیں نا یہ ریجیکشن والے لوگ ہیں یہ لوگوں سے خوش نہیں ہے ایک ہوتی ہے بدعا اور ایک ہوتی ہے آہ جس کو کہتے ہیں آہ نہ کر لبوں کو سی ہے عشق ہے دل لگی نہیں تو یہ جو لفظ مو سے نکل جاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں بدعا اور ایک جو کہیں خاموشی سے اندر رہ گئی ہے نا بات وہ رب سن لے رہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کسی غریب کی یا کسی کی آہ نہ لینا آہ سے کہتے ہیں آسمان کے رستے کھول جاتے ہیں آسمان پھٹ پڑتا ہے ظلم کرنے والا جو ہے نا وہ پھر مظلوم کی جب وہ آہ نکلتی ہے نا کیونکہ وہ بے بسی کی ہے تو اگر وہ بدعا نہیں دے رہا تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ اس کو جا کے بلوائے یہ کم از کم یہ احسانی کر لے اپنے اوپر کہ جا کے اسے کوئی بدعا لے لے وہ زیادہ اچھی چیز ہے آہ نہ لے کہیں پہ ابھی تباہی بھیر جائے گی اللہ اکبر ایک پنجنے میں قید پنچھی کی طرح انسان ہوتا ہے اور اب وہ آپ کا پیٹ ہے فرض کیا ہے اور آپ نے اس کو کھانا بھی نہیں دیا بدعا تو نہیں کرے گا آئی نکلے گی اس کی اللہ اکبر اور وہ آہ جو ہے نا پھر وہ آسمانوں والا پھر وہ ناراض ہوتا ہے یہ آہ تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے بدعا ذرا چھوٹی کٹیگری والی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ریجیکٹ کرنا اس سرکار نے سنائے کہ وہ ایک شخص کو کسی نے کہا کہ یہ جو سپیاں پڑی ہوئے ہیں نا پیبلز یہ جو پڑے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے ان میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں پارس پارس کی خوبی یہ ہوتی ہے میڈاس بھی جس کو کہتے ہیں کہ وہ پتھر لوہے پہ لگ جائے تو لوہا سونے کا بن جاتا ہے تو کسی گروہ نے بتا دیا کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان میں ایک پارہ سے ڈھونڈ لو تمہارے تو اس نے کیا کیا کہ ایک ایسے لوہی کی رنگ پہنی ایک پتھر اٹھاتا ایسے رگڑتا دیکھتا سونے کا نہیں ہوا پھینک دیا اٹھایا چیک کیا سونے کا نہیں بنا پھینک دیا اب وہ اٹھا کے لگاتے ہوئے ایسی اس کی روٹین بن گئی کہ درمیان میں وہ پارس بھی آیا تو اس کو بھی وہ اسی روٹین میں چیک کر کے تو پانی میں پھینک چکا تھا جب وہ سونے کی ہو گئی تھی تو یہ یہ معاشرے کا حال ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے میں ہر طرح سے یہ ان سے بس ریجیکشن ہی نکلے گی پارس بھی جائے گا تو وہ بھی اٹھا کے پانی میں پھینک دیں گے کہ یہ اچھے بندے کو بھی اٹھا گیا اچھا بندہ بھی نکل جائے گا اسی اسی خاتے میں نکل جائے گا تو کوشش کریں کہ زندگی میں اگر آپ دعا نہیں دے سکتے کم اس کو بد دعا نہ دیں کسی کو کسی کو بھی دیکھیں حالات واقعات بڑے بڑے کرانک قسم کے ہوتے ہیں ماں باپ کے ریلیشن بچوں کے ساتھ ریلیشن بچوں کے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن بہو کے ساتھ سوسر سے ریلیشن چچا سے خالہ سے پھپو سے ریلیشن بڑے اچھے ہیں لیکن بڑے کرانک بھی ہیں آپ فرماتے تھے کہ بعض اوقات یہ خونی رشتے نا خونی رشتے بن خون خون خونالود قسم کے رشتے بن جاتے ہیں یہ خونی رشتے بن جاتے ہیں یہ میرے پاس تو جی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی حالات چل رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ایک دوسرے سے جو ہے نالا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں تو باہر کے تو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے ہی اپنوں کے خلاف ایسے ہوئے ہیں کہ گھر کو جو ہے وہ جہنم بنایا ہے اور اتنی نفرت اتنی نیگیٹیوٹی تو اس میں کیا گروت ہوگی کیا کوئی کریئیٹیو بات ہوگی کیا کوئی بہتری آئے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے تو اس خونی رشتے میں جانا دی پھر وہ بد دعائیں نکالتے ہیں ابھی وہ میری چھوٹی بہن آئیوی تھی اس کے ساتھ بھی ایک میں نے چھوٹا سا ایسے یہ ریکارڈنگ کی تھی تو اس نے سرکار کی خاص بات بتا یہ تو ہم تو ویسے بھی جانتے ہیں کہ آپ سرکار نے ویسا نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی اور یہ وہ آپ کہتے تھے کہ اب جہاں سے اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی رشتوں کی عذیت کا سفر کٹ چکا ہوں اللہ اکبر تو وہ کٹ چکے تھے یہ رشتوں کی عذیت کا سفر لیکن اور کتنا کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ آخری سٹیج یہ ہے کہ اب بندہ ماری جائے اتنے تنگ کی ہے لوگوں نے تو پھر بھی آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تو وہ خاتون وہ چھوٹی بہن اور امہ جی کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بچے ہو تو آپ بد دعا دیا کرو آپ کی تو علمیہ بہت سنتا ہے تو آپ جو آپ کو تنگ کیا کرے آپ اس کو بد دعا دیا کرو سریڈ ہی کہہ دی انہوں نے تو اتنے میں سرکار نے اسی چھوٹی بہن کو آواز دی کچھ زور سے آواز دی بھاگی بھی گئی تو آپ کافی دور بیٹھے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں اندر تو آپ نے ایک دم سے نہ اس کو کہا کہ خبردار ہم بد دعا دینے نہیں بیٹھے ہوئے ہم دعا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تو یہ شو بھئی علیہ دے ہیں اب آج آتے ہیں سوال کی طرف لاسٹ ہم نے ایک پاڈکاسٹ کیا تھا اس میں نہ آپ نے کہا تھا کہ ماف کریں مافی دینا بڑا ضروری ہے لیکن اس میں پھر لوگوں نے کومنٹس کیے اور اس میں یہی تھا کہ بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں کیسے ماف کریں کہ وہ بار بار اپنی عادت سے مجبور ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں تو مافی دینا تو بڑا مشکل ہے تو کیسے ماف کریں کیا کریں گے بھاگ جائیں گے کہاں تک بھاگیں گے کیا یہ دنیا ان سے ختم ہو جائے گی ایسے لوگوں سے کہ آپ کے اگر جاننے والے وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تکلیف دینے والے سے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے آپ کے آفس میں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے ٹیکسی میں بیٹھیں وہ ہو سکتا ہے لڑ جائے آپ کے ساتھ کوئی دیکھیں ہم مزاج قریبی لوگوں میں ملنا بہت ہی ریئر ہوتا ہے کم ہوتے ہیں لوگ بالکل آپ کا خاندان ہے نا تو خاندان میں رشتہ دار تو سب ہی ہیں سب ہی آپ کے دوست نہیں ہوتے رشتہ داروں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں باقی تو ایسے ہی ہے سارا کلسٹر جتنا آپ کا بنا ہوئے ہیں مختلف مزاج کے لوگ ہیں آپ یہ مختلف مزاجوں کے ساتھ رہنا ہی تو کاری کریے ساری کی ساری اب آپ ان لوگوں کو اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو وہ تو کڑ آپ رہے ہیں وہ تو نہیں کڑ ہے فرض کریں کوئی سرکار فرماتے تھے اگر تمہیں کوئی گالی دے جائے تو وہ تو گالی دے کے چلا گیا اب وہ گالی دے کے چلا گیا ہے اور وہ آپ سوچی جا رہے ہیں اس کو سوچی جا رہے ہیں اور وہ گالی اب دوبارہ اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ دے کے چلا گیا ہوئے تو آپ نے اپنے اس کے پر نزول کیا ہوا ہے دیکھیں زندگی میں نا وہ لوگ آپ ایڈینٹیفائی کر لیں جو لوگ آپ کو میٹر کرتے ہیں ان کی کہیوی بات ان کی نرازگی آپ کو میٹر کرتی ہے جن لوگوں کی ذات اور بات آپ کے لئے میٹر نہیں کرتے ان کی کہیوی باتوں کو اتنا دل پہ مت لیا کریں سیریسلی بھائی یوں ہی سمجھیں کہ اگر آپ فرض کیا کچھ چیز برداشت کر رہے ہیں تو یہ برداشت جو ہے آپ کی زندگی کی باقی کمیوں کو بھی کہیں نہ کہیں پورا کر رہی ہے اگر آپ اسی حوالے سے اگر فرض کریں ماں باپ ہی ہیں اگر آپ ماں باپ کی کچھ ڈانٹ ماں باپ کی کچھ ایسی ناغوار باتیں جو اولاد سے کبھی کبھی وہ کر جاتے ہیں اور آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور اف بھی نہیں کرتے اور گلا بھی نہیں کرتے تو یہ آپ کی پتہ نہیں کتنی عبادات کی کمی کو پورا کر جاتی ہے سبحان اللہ دونوں چیزوں کے ہے نا جی اثرات ہیں جب آپ ماف کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کے اوپر نہیں اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں سرکار ویل صاحب کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اسے کہا ماف کر دو اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہمہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ یا اللہ تعالی یہ سارے جو مجھے تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا سے باہر لے جاؤں وہ تو نہیں لے کے جا رہا اس نے تو بنائی یہ دنیا اس کو نہیں بتا کہ تمہارے ارزگر یہ غیر مزاج والے لوگ کیسے کیسے اس نے پیدا فرمائے ہیں اس کو تو سب پتا ہے تو آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ میرے مزاج پتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اپنے مزاج آشنا لوگ دنیا میں ڈھونڈے ہیں ان کے قریب قریب رہیں قریب رہیں کہ ساتھ ہی بیٹھنا شروع کر دیں وہ بھی بیٹھے ہو سکتا ہے آپ کا ہم مزاج کوئی دوست آپ یہاں ہیں وہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہو اب یہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان میں یہ آپ کو اسودگی دے گا جب بھی بات کریں گے خوشی کے لمحات ہیں گے ہم مزاج لوگ ہیں تو غیر مزاج والے تو بھرے پڑے ہیں مزاج والا تو پوری کائنات میں دو چھاری ملتے ہیں اصلی بات بتاؤں آپ کو تو اتنی بڑی کائنات میں اپنے ہم مزاج لوگ جو ہیں بڑے مختصر سے ہیں تھوڑے سے ہیں تھوڑے ہی ہونے چاہیے تھوڑے ہی ہونے چاہیے انہی کو خاصاندی کا لعامہ کے نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آنگے درنی جن لوگوں کے سامنے آپ کی بات میٹر ہی نہیں کر رہی ہے آپ ان کو لے کے ٹنشن میں بیٹھے ہوئے وہ چھوڑیں اس کو اللہ کے نام پر ماف کریں اپنے درجات میں اضافہ کریں چلی کوئی سمجھنے آپ یہ جو مشکل لوگ گردگرد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں آپ کی قوت برداشت بڑھا رہے ہیں آپ کا صبر اللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بالکل ہے وہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ٹھیک ہے نہیں ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ جو بوجھ آپ میرے اوپر ڈالے یہ میری استطاعت سے باہر ہے یعنی کہ مجھے اتنا قرب مل چکا یہاں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری استطاعت اتنی نہیں ہے جتنا میرے اوپر یہ بوجھ آگیا ہے تو کہتے ہیں ایسے شخص کو بزرگ جو ہیں جا کے مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی استطاعت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے سبحان اللہ برداش بڑھانے کا فیصلہ کر لیا برداش بڑھ گئی تو اس کے حساب سے مطلب جتنی جتنی مشکلات آ رہی ہیں آپ جتنا جتنا لوگوں کو گنجائش دے رہے ہیں ان کو رستہ دے رہے ہیں ایسی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کے اندر برداش بڑھتی جا رہی ہے سبحان اللہ یہ برداش بڑھنا کمزوری نہیں ہے طاقت ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کمزور لوگوں کا کام ہے کہ برداش کلو جی چھڑو جی پڑا معاف کسے کرنا ہوتا ہے جی معاف اسے کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ظلم اس کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ نہیں دے رہے اور آپ نے اسے معاف کر دیا یہ ہے معاف کرنا انگور کھٹے والے معاف نہیں کہ جی میں تو جی پرائم منسٹر صاحب کو جی ہے میں تو کبھی نہیں معاف کر سکتا جی ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ کی در ہے وہ کی در ہے دونوں کے درمیان کلیبریشن ہی نہیں ہے جس پہ آپ کا ظہر چل سکتا ہے اس کو معاف کرنا ہے اس کو معاف کرنا ہے یہ کہانی ہے جی سرکارت علم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو ملازم ہوتے ہیں یہ گھر میں جو آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں خدام جو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے تو آپ نے فرمایا دن میں ستر بار تو کم اس کو معاف کیا کرو ستر بار ایک دن میں اب جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کی تعلیم یہ ہے کہ ان کو معاف کرتے چلو اپنا رستہ لیتے چلو خادم کیلئے یہ حکم ہے تو پھر یہ جو قریبی رشتے ہیں ان کیلئے پھر کیا ہوگا آپ پھر سوچیں کہ ان کیلئے پھر بات کہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبیلوں میں شعبوں میں اس لئے پیدا فرمایا کہ آپ کی شناخت ہو سکے اب یہ آپ کی شناخت ہے آپ کی جنازی کے پر انہوں نہیں آنا آپ کے واقفوں نے آنا ہے کسی غیر واقف نے نہیں آنا سرکار وائی صاحب جب تھے نا کالج میں پڑھاتے تھے تو وہ ایک دن آگیا اکاؤنٹ آگیا اس نے کہا کہ حضور آپ کیسے کالج چلا رہے ہیں ایسے تو کالج نہیں چلتے سب کی فیس معاف کر دی کسی کی عادی کر دی کسی کو چھوڑ دیا کسی کچھ کر دیا ایسے تو نہیں بات بنتی ایسے تو خراجات نہیں پوری ہوتے تو آپ نے فرمایا چلے ہے تجھے کس نے کہا میں یہاں کاروبار کرنے آئے ہوں اور میں تو اپنے جنازے کے لوگ کٹھے کرنے آئے ہوں اللہ اکبر یہ ہم اپنی زندگی میں چراغ جلاتے جارہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ چراغ کل کو جلیں گے تو روشنی ہی ہوگی آپ اپنی زندگی میں یہ لوگوں کو معاف کرنے سے آپ چراغ جلا رہے ہیں روشنی کی چراغ چلا رہے ہیں اندھیرہ نکلے گا یہ جو بدلہ ہے ریج ہے غصہ ہے اور یہ وہ غصہ نہیں ہے کہ آپ کوئی انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے مسلم نون مسلم کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے یہ تو آپ کے قریب کے رشتہ داروں کی بات آپ مجھے کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے جو قریب کے لوگ جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے رہنا پڑھ رہا ہے جن کے ساتھ بھئی کس نے آج تک کسی نے چٹھی ڈالی ہے کہ ہمیں اس طرح کی اولاد چاہیے اس طرح کی اولاد آئی ہو پیکج نمبر سولہ کے بچے چاہیے ہمیں ہے جی اور بچہ ہے تو کہے گی مجھے یہاں پیدا فرما دی یا اللہ تعالیٰ اے دو کر چھڑ گے امیر آدمی صدر پیدا کھت ایسے تھوڑی گئے اب یہ جو بانٹ ہے اس بانٹ کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا ظرف بڑھا ہے اور ظرف بڑھانے کا طریقہ ہی صرف ایک ہی ہے ماف کرو ماف کرنے سے زیادہ اب جو اگلا مرحلہ ہے کہ مافی مانگنا اگر کوئی دلتی ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ کمزور آدمی کا کام نہیں ہے یہ کمزور آدمی سے دور ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے دلیر لوگوں کا جوامرد شیر دل بریو ہارٹ جس کو بہتے ہیں نا جی یہ وہ ان لوگوں کا کام ہے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو جا کے کہنا کہ غلطی ہو گئی ہے ماف کر دو سرکار کہتے تھے کہ مافی تم دو گے تو ماف کر دیے جاؤ گے آپ اگر آج کسی کو ماف نہیں کرے تو کل کو آپ نے بھی تو کئی سے مافی مانگنی ہے کی نہیں مانگنی مافی مانگنے والا مافی دے کے جائے گا مافی دے کے جائے گا بس یہ سادہ سی بات ہے اور جس کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو دل ہے یہ خانہ خدا ہے اس میں خدا رہتا ہے اور یہ جو بندے ہیں یہ مخلوق اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے اس کی دل ازاری نہیں کرنی اگر کوئی غلطی دانستہ نہ دانستہ ہو گئی ہے تو جا کے اس سے مافی مانگ لو اب یہ جو مافی مانگنے والے جو لوگ ہیں نا یہ پاورفل لوگ ہیں میں ان کو بلکل کمزور آدمی نہیں سمجھتا سبحان اللہ کہ یہ کہیں سے بھی کمزور ہیں بڑے دلیر ہیں بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں آپ نے اپنی انا کے حصار کو توڑ کے نکلنا ہوتا ہے اس کے لیے انا نہیں آپ کو نکلنے دیتی انا کا سفر آپ کو پھسا کے رکھتا ہے اوہو اس سے کیا چھوڑ پر آئیں اس سے کیا احساس بھی ہونا ندامت کا کہ یار غلطی ہو گئی ہے دھکا لگا دیا ایسے ہی گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے تو میں کیوں معافی مانگوں ہمارے ایک جاننے والے تجھو انہوں نے کسی کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا اب فارمولہ یہ ہے کہ جو بندہ پیچھے سے گاڑی ہٹ کرے گا وہ فالٹ پہ ہوگا لاؤ ہے انٹرنیشنل کہ بھی آپ نے اتنا فاصلہ کیوں نہیں رکھا درمیان میں کہ اگلے نے اگر ایمرجنسی بھی بریک لگا دی ہے تو بھی آپ کے پاس انہی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ اس ایریے کو کور کرتے کرتے آپ بھی رکھ جائیں اور آپ اگلی گاڑی کو ہٹ نہ کریں اب اس کا منلب ہے کہ اگر انہوں نے گاڑی جا گئی پیچھے سے ماری سے غلطی نہیں کی تھی وہاں ایک جھگڑا بنا ہوا میں بھی پہنچا میرے ایک دو اور دوستیں وہ بھی پہنچے تو میں نے اسے کھا کہ جناب ماف کر دیں غلطی ہوئی میں کہہ رہا ہوں جو میں تیسری بندہ کھڑا ہو صلاح کروانے کیلئے کچھ جس نے گاڑی ماری وہ پھسا ہوئے میں کیوں مافی مانگوں میرے نیچے پانچ ہزار بندے کام کرتے ہیں میں کیوں مافی مانگوں میں نے کہا آپ کی غلطی ہے کہتا ہے غلطی ہے تو میں گاڑی ٹھیک کرا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں نے کہا یار اگر تم ساتھ میں کہہ دو کہ ایم سوری یار نقصان ہو گئے میں آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دیتا ہوں اس میں آپ کا کیا جاتا ہے نا ایسی انا میں وہ پھسا ہوا تھا وہ شخص کہ یقین کرے کہ میں نے مجھے ترس آئے اس کے اوپر کہ یار یہ بندہ ایک مافی نہیں مانگ سکتا غلطی بھی اس کی ہے لیکن انا نے نا اس کا یہ جکڑا ہوا تھا سارا تماغ ایسے لوگ تو بڑے بچارے مجبور اور لاچار ہیں ان کے اوپر کوئی اور حکومت کر رہے اناں کر رہی ہے اناں ان کو حکومت کروا رہی ہے تو وہ جو اس اناں کو توڑ کے نکلتے ہیں وہ پھر کمزور آدمی نہیں ہو سکتے کمزور وہ ہے جو کسی کے قبضے میں ہے جو ازاد ہے وہ تو پھر ازاد ہے وہ تو پھر ساری بندن توڑ کے نکلا ہوئے اناں کو توڑنا بڑا اوکھا کام ہے بڑا مشکل کام ہے اور فکرہ حضرات تو اس کے پر بڑا بڑا کام کرواتے ہیں اس کی اناں کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں پکڑ کے جوتے سیدھے کراتے ہیں جوتے سیدھے کراتے ہیں کیا کیا کراتے ہیں وہ اشواق صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا تو کہتے ہیں میں نے بائی صاحب سے کہا کہ بائی صاحب وہ نا کچھ ایسا کام کروائیں کہ میرے اندر سے بھی نا وہ ایک جو درویشوں والی ایک فریگرنس ہوتی ہے نا وہ میرے اندر سے بھی آیا کریں سمجھتے تھے اشواق صاحب بڑے ماشاءاللہ ہیں اور ان کے اندر تھوڑا سا رنگ بھی تھا بولا تو وہاں صاحب نے کہا کہ اشواق صاحب رہنے دیں آپ کوئی اور ڈرمشان میں لکھا کریں وہ کہاں نہیں وہاں صاحب تھوڑا ہونا چاہیے درویشیوں آنی چاہیے تھوڑی سی فقیری ہونی چاہیے تو آپ نے کہا اچھا چلو پھر کام کرو ڈھول میں جانا آتا ہے ان کے نیجے ڈھول نہیں سیکھ لو کہتے ہیں میں نے ایک ڈھول والے کو بلا لیا وہ آ کے مجھے ڈھول سکاتا تھا گھر پہ وہ اب ڈھول گنا پٹا ہوتا ہے جی یہاں گلے پہ کہتے ہیں وہ اتنا بھاری ڈھول گلے میں ڈال کے پٹے کا نشان میرے اترے پڑ گیا لیکن میں نے کوئی ہفتہ دس دن لگا کہ میں نے ہاتھ سیدھا کر لیا میں نے بھائی صاحب کو میں نے سوچا شواق احمد اتنا سوٹڈ بوٹڈ تو آنوی ہے اتنی تیری معاشرے میں عزت ہے تو جا کے لیبرٹی چوک میں ڈھول ہو جائے لوگ کیا کہیں گے کہا بھائی صاحب کچھ اور بتائیں یہ ذرا سوڑا مشکل کام پھر انہوں نے ایک اور بتا دی بات انہوں نے کہا اچھا ہے چلو بوری کا بتا ہے بوری کا بوری کا سوٹ سلوا کہتے ہیں اب میں سوچوں کہ کوئی اچھی ساف ستری بوری ملے ورنہ بوری کے اوپر تو بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے تو وہ اس کا سوٹ سلوانا ہے میں نے کہتے ہیں بہرحال مجھے کوئی ساف سی بوری مل گئی میں نے بوری کا سوٹ سلوایا میں نے پہن کے شیشے میں دیکھا بڑا مناسب لگ رہا تھا تو میں نے کہا جی بوری کا سوٹ سلوا لی ہے اب میں کیا کروں آپ نے کہا کہ تم انارکلی ایک حصے میں سے گزرو اور انارکلی کے دوسرے حصے میں سے باہر نکل رہا کہتے ہیں پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ شواق صاحب لوگ تو انجان دیں پاگل کہن گئے کہ تسیہ کیے کپڑے پاک دل تسیہ نارکلی چلان گئے تو اندونی اسلام کرے گی پاگل گئی کہتے ہیں میں پھر کہتے ہیں اس طرح سے واسو صاحب نے مجھے بائیس طریقے بتائے کہ شواق صاحب یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں اور شاق صاحب کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس رستے میں میں خود ہی اپنی رکاوٹ ہوں سبحان اللہ انا نہیں ٹوٹی اللہ اکبر اب یہ انا توڑنے والے طاقتور لوگ ہیں باقی پاس جاتے ہیں سبحان اللہ تو وہ جو معافی مانگنے والے لوگ ہیں میں انہیں کہیں سے بھی کمزور نہیں کر دانتا وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں کمال لوگ ہیں تو معافی دینی بھی ہے معافی مانگنی بھی ہے یہ بڑا زندگی کا سادہ سا فرمول ہے یوں سمجھے یہ جھاڑیاں آپ کے دائیں اور بائیں اس سفر میں اور آپ کے ہیں ململ کے کپڑے باریک سے ہیں اور یہ جھاڑیاں آپ کو لپیٹ رنگ ہیں آپ نے اپنا دامن تار تار ہونے سے بچانا ہے اور چکے سے اپنا رستہ لینا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے ساٹھ ستر سال یہ وہ علی عیش تو رہنی گئی کہ اب سات سو آٹھ سو سال والے کوئی عمریں اب نہیں ملتی ہیں پلک جھپکتے گزر جاتی ہیں اب تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ بات تاہہ ہو گئی ہے کہ اب ایوری زندگی تری ست سالی ہے اسے اوپر جو ملے بونس تو بات سمجھے یہ اتنا سا ٹائم ہے آپ کے پاس اس کے بیچ میں کتنے جھگڑے کرنے ہیں آپ نے یہ ادھر بھی جھاڑی ہیں ادھر بھی جھاڑی ہیں کچھ کو آپ نے معاف کرنا ہے کچھ سے آپ نے معافی مانگنی ہے بچ بچا کے بیچ میں سے نکلتے چلیں سفر اللہ کا ہے جانا ادھر ہے جس کا رجوع ادھر ہو گیا وہ ان جھگڑوں میں پڑے گا جیسے ویسا آپ نے وہ فرمایا تھا وہ تاریخ رحمان صاحب کو کہ جس نے ووٹر لول لڑنی ہو وہ گلی محلے کے لڑائیاں نہیں لڑتا بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے تو یہ اپنے خیال کو بلند کریں بڑا سو بڑا لے کے چلیں کہ بڑے لوگوں کا کام ہے معاف کرنا اور اس سے بڑے لوگوں کا کام ہے معاف کرنا میں امید کرتا ہوں آج کی اپسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ